آج مجھے اپنی زندگی کی پہلی کمائی ملنے والی تھی تین ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ ملی اور ساتھ چٹی بھی مل گئی گر پہنچا تو عید کا سما تھا ماں باپ بہن بائی سب بہت خوش تھے میں نے ساری رکم والدہ کے ہاتھ پر رکھ دی والدہ نے رکم کا تیسرا حصہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت سے الہدہ کیا اور کہا کہ اس رکم سے ایک بیوہ عورت کے گھر راشن خرید کر پہنچا دینا جو دور کے ایک محلے میں رہتی تھی میں اسے وقت گیا اور راشن خرید کر لائیا گھر میں میرے لئے پورتاکلف طعام کا انتظام کیا گیا تھا بہن بائیوں کے ساتھ مل کر لذیذ کانوں کے مزے اڑائے اور سفر کی تکاوٹ دور کرنے کے غرض سے رضائی میں گز گیا آنکھیں دین سے بوجل ہو رہی تھی کہ اچانک اس بیوہ عورت اور اس یتیم بچوں کا خیال آیا ارادہ کیا کہ ابھی جاؤں اور سامان پہنچاؤں طبیعت میں سستی تھی سوچا کل پہنچا دوں گا لیکن بعد میں خیال آیا میں تو پورتاکلف کانے کا مزہ لے چکا کہیں وہ بچے بھوکے نہ ہوں اسی وقت لحاف سے نکلا ایک چادر اوڑی تیلہ کاندے پہ رکھا اور اس کی گھر کی طرف نکل پڑا شدید سردی تھی دن بھی زیادہ تھی اور بعد ہی تیلہ اٹھانے میں بھی کچھ دکت ہو رہی تھی ایک دور محلے میں اس عورت کا گھر تا اس کا شہر مزدوری کرتا تھا اور چار بچے تھے ایک ناگہاں ہاتھ سے میں اس شہر کی موت ہو گئی اور اب اس کے یتیم بچوں پر دستشفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا قسمت بھی بہت سے تمظریف ہے کبھی ایسے لوگوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے جن کا خدا کی سوا کوئی نہیں ہوتا خیالات کا ایک سمندر لیے اس بیعہ عورت کے گھر کے باہر پہنچا دروازہ کٹ کٹایا تو ایک پانچ سالہ بچی باہر آئی اس کے چہرے پر پریشانی خوف اور بھوک نمائی تھی میں اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ خدا کسی بچے پر ایسا وقت نہ لائے اس بچی نے ایک پرانا سا جوڑا پہنے ہوا تھا اور ایک شدید سردی میں ایک پٹی پرانی جرسی پہنے ہوئی تھی پاؤں برہنا تھے وہ بھی اس سردی میں کہ پیرو کو جمع کے رکھ دے میں نے کچھ کہے سنے بغیر راشن والا تیلہ زمین پر رکھا تیلہ کو دیکھتے ہی وہ بولی کہ اس میں کھانے کا سمان ہے یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا ایک بار پھر اس نے یہی سوال دہر آیا میں نے مصبت انداز میں سر ہلایا وہ بچی خوشی کی مارے چیختی چلاتی ماں کی طرف باگیا اور یہ کہے جا رہی تھی امی فرشتہ آ گیا امی فرشتہ آ گیا امی فرشتہ آ گیا اور پھر دو اور چھوٹے چھوٹے بچے خوشی مارے دروازے پر دوڑے چلے آئے کبھی مجھے دیکھتے کبھی اس تیلے کو اور خوشی سے لوٹ پورٹ ہو جا رہے تھے میری آنکھوں سے آنسو روان ہونے لگے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ رہی تھی خدا یا یہ کیا ماجرہ ہے کیوں یہ بچے مجھ گناہگار کو فرشتے سمجھ بیٹے ہیں انہی سوچوں میں غرق تاکہ ایک خاتون جو ان کی مات تھی دروازے پر آئی اور دروازے کی اوٹ پر کڑے ہو کر روحانسی آواز میں یہ کہنے لگی میرے بچے دو دن سے بھوکے تھے غیرت گوارہ نہ کرتی کہ کسی کے آگے ہاتھ پہلاؤں میرے مہرحوم شہر بھی محنت مزدوری کرتے تھے مگر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پہل آیا تھا ان کی چلے جانے کے بعد ان کی دیکھ وال کرنے والا کوئی نہیں تھا اشتداروں نے ہاتھ کینچ لئے ہیں اور محلے والی بھی مدد نہیں کرتے مگر کبھی کبھی آپ جیسے نیک دل لوگ مدد کر دیتے ہیں میں دو دن سے بچوں کو یہ کہہ کر بہلا رہی تھی کہ ایک فرشتہ آئے گا اور ہمارے لئے کھانا لے آئے گا اس لئے یہ آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹے ہیں اس عورت نے خدا کے حضور شکرانے کے چند کلمات ادا کیے مجھے دیر ساری دعائیں دیا اور شکریہ ادا کیا میں وہاں سے واپس ہو لیا آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے زندگی میں کبھی خود کو اتنا پرسکون محسوس نہیں کیا جتنا آج کر رہا تھا اور اندازہ لگا ہے کہ ایک بے بس انسان کی مدد کرنے سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں ہمارے ارگد ایسے بہت سے غربہ ہوتے ہیں جو مستحق ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پیلاتے مگر مدد کرنے والے ہاتھوں کی منتظر ضرور رہتے ہیں دو وقت کی روٹی ہی ان کا کل جہاں ہوا کرتی ہے ایسے لوگ کی مدد کرنی چاہیے چاہیے وہ ایک وقت کانہ ہی کیوں نہ ہو گھر آیا تو ماں نے پوچھا بیٹا اتنی رات کہاں چلے گئے تھے بے نہ بتائے میں بے سختہ بولا فرشتہ بننے گیا تھا بسمان اللہ